کیا میاں نوازری پاکستان آ رہے ہیں؟ جی میاں نوازری پاکستان آئیں گے ان کو علاج وہ کروا رہے ہیں وہ آئیں گے لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے میاں نوازری ساتھ کیا کیا وہ خود بدقسمتی سے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ خود اس بات کا اظہار کریں وہ نہیں کرتے نمازی میں کیا ہے ناج کرتے ہیں جو آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ایک بڑا حصہ اٹھائیس جولائی دوزار ساترہ کے اس فیصلے کا ہے جب میاں نوازریف کو حکومت سے اٹھائیا گیا ایک چلتی حکومت توڑی گئی اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان کو اس ملک کے سپریم کورٹ نے تاہیات نااہل کیا اور اس پر اقتفاہ نہیں کیا پھر چار چھے مہینے بعد ملکی سیاست سے لیدہ کر دیا اس پر اقتفاہ نہیں کیا پھر چار چھے مہینے کے بعد این الیکشن کے دوران کورٹ کی ڈیٹ پیچھے کر کر ایک جج جس نے خود کہا میں بلیک میل ہوا ہوں اور وہ کورٹ آپریٹ کر رہا تھا ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں الیکشن کے این درمیان میاں نوازریف کو کنوکٹ کیا گیا وہ بھار سے آئے جیل چلے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اس کنوکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو آپ کسی قانون دان میں نے اس کو ایک امریکن وکیل کو بھی دکھایا وہ بھی ہنس پڑا ایک بیریسٹر کو انگلینڈ میں دکھایا وہ بھی ہنس پڑا اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ فیصلے سپریم کورٹ کرتا ہے مجھے آپ یقین کریں ایک آدمی نے یہ بھی کہا ایک بہت بہت بڑے پائے کا وکیل تھا وہ ایک سپریم کورٹ کا جج بھی رہ چکا تھا اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں جو جج ہیں یہ لاغ ریجوٹ ہیں کہ نہیں ہیں اس حد تک میں نے بات سنی ہے تو یہ جب ہم یہ اس قسم کے کیلئے کریں گے تو پھر کم جی جالی بھی ہیں کافی نہیں وہ چلے وہ جو بھی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے ملکوں میں سپریم جج ہونے کے لیے آپ کو لاغ ریجوٹ ہونے ضروری نہیں ہوتا وہ کمیشن ہے وہ انہوں نے یہ پوچھا یار جی تو یہ یہ جو معاملے ہیں ان کو بھی آج کم از کم اس بات کا اظہار ہی کو کر دے سپریم کورٹ ہی کر دے کہ ہم سے غلط فیصلے ہوئے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنے چاہیے تھے تو یہ کم از کم راستہ تو آگے کا درست ہوگا نا